موسیقی دھواندھار پچا شانداد متدان متداتا کا اتر بتائیں گے پرینام کس کی ہوگی جیت کس کو ملے گی ہار کون بنے گا وزیر بنے گی کس کی سرکار راج سبح ٹی وی لائے گا پل پل کا رجحان تازہ پرینام دیکھئے 18 دسمبر کو صبح 7 مجھے سے لگا دار موسیقی 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 دیکھ سکتا ہے 85 سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں جاتی دیکھ رہی ہیں 149 سیٹوں کے آنکھ لیں ہیں اور 63 پر کانگریس ایک ان کے خاتے میں اور جس طریقے کے ٹرنڈ ہیں بہت زیادہ فرق کیا آ سکتا ہے یہ بھی دیکھیں گے ٹریک کریں گے کن علاقوں سے یہ رجحان ہے یہ بھی دیکھنا ہے مہوگا ہم ریزن وائز اگر جا پائیں کہ اصل میں کس علاقے میں یہ جو دیکھ رہے ہیں 151 سیٹیں ہیں جن میں سے بی جے پی کے خاتے میں 85 جاتی دیکھ رہی ہیں وہ کن علاقوں سے ہیں کیا وہ بی جے پی کے پارم پر ایک گڑھ ہیں یا پھر کانگریس کے علاقے ایسے تھے جو کی رورل انڈیا کہا جا رہا تھا جہاں پر کانگریس بہتر پردیشن کی امید کر رہی تھی ان علاقوں سے یہ رجحان شروعاتی طور پر دیکھ رہے ہیں مہباطرہ جی جس طریقے کی رجحان ہے اور کانگریس کے اگر پہلے بات 85 سیٹوں پر دیکھ رہی ہے 151 میں سے اتنا بڑا انٹی انکممنسی کا دعویٰ کیا جا رہا تھا وکاس کے مارڈل کو فیل بتانے کی بار ہو رہی تھی تین نئے یو آئی لڑکوں کو ساتھ لے کر گڑھ بندھن پر آگے لیکن اس سب کے باجود اگر محض وہیں پر کھڑے دیکھ رہے ہیں جہاں پر کمویش 2012 میں ہیں کیا تا جائے گا؟ نہیں وہاں پر نہیں ہے جہاں 2012 میں ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آنکڑے بدل رہے ہیں اور یہ پوسٹل بیلٹ کے کاؤنٹنگ ختم ہونے کے بعد کافی تیجی سے یہ بدل رہے ہیں اور میں اگر دیکھوں تو کچھ اور جگہ سے 21 سیٹ کی گین ہے کانگریس کو پیرک تو کیا ہونے آپ کر رہے ہیں؟ 2012 کے مقابلے میں ابھی جو بڑھت ان کو مل رہی ہے اس میں 21 سیٹ کی منافع ہے گین ہے یعنی کہ ان سیٹوں پر پچھلے بار بیجے پی جیتی تھی اور بیجے پی کے گھاٹے میں ابھی 17 سیٹ چل رہے ہیں 2012 کے مقابلے میں تو یہ ٹرینز بدلتے رہیں گے لیکن جو آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ جبا ورک کے جو اتنا بڑا اندلون اُبھر کے آیا اور وکاس کا جو مدہ اٹھایا کانگریس نے کیا یہ سب فالتو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ گزرات کی چناب میں یہ کیندر میں رہے پورے چناب کے کیمپین کے دوران ان چیزوں کے اوپر فوکس رہا اور کئی جگہ ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ یہ جوا ورک جو ہے انہی چیز کو لے کر بات کر رہے فارمر کی فارمرز کرائسز ایڈوکیشن جوپس یہ تین بڑے مددے رہے ہیں تو اور کہیں نہ کہیں اس کی ریفلیکشن ہمیں یہ جو ریجرز آ رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کیونکہ ایسے ایسے سیٹس میں وہ بڑھا تبی بنا رکھیے کانگریس جو کی جہاں پر کی بڑے بڑے لوگ تھے جیسے نیتین پٹیل مہسانہ میں ٹریل کر رہے ہیں مہسانہ میں چونتیس امید دیار فائل کیے گئے ہیں اور کہا جاتا تھا کہ چونتیس اس میں پچیس انڈیپینڈنٹس کہا جاتا تھا کہ انڈیپینڈنٹس کو فائل کیا گیا ہے کہ تھاکور کا بوٹ بٹ جائے کیونکہ وہاں پر پچاس ہزار پٹیل ووٹس ہے اور تقریبا اس کے بعد بڑا پائمانہ پر چالیس ہزار تھاکور ووٹ لیکن ایک جو انفرمیشن مل رہی ہے اس وقت کی سوراشت کو چھوڑ دیا جائے سوراشت میں کانگریس بہتر پردیشن کرتی دیکھ رہی ہے فیرحال جو رجحان ہے باقی جو ریزن ہے وہاں پر بی جے پی گین کر رہی تھی لیکن پیشلے سترہ دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ نورت گجرات اور سوراشت کا بریک اپ کیا ہے کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ نورت گجرات میں کانگریس کی ستھی مضبوط ہے تو اگر بریک اپ ہم دکھا سکیں کہ یہ کہاں کہاں کے آنکڑے ہیں سوراشت اور نورت گجرات میں کانگریس کی ستھی مضبوط ہوگی اس کے بارے میں سبی لوگوں کی ایک سمبھاونا دکھائی جا رہی تھی اشکوگا ایسی شکر اٹھگی اگر اٹھگی توی کانگریس جنیش میبانی ایسیاری دیکھتے ہیں ایسی سریکل جراپس جو جنید دیکھتے ہوگی ایسی ڈی Mormonا یکی او ٹکا دییویییییییییی جایدی دا دیگید ڈی مکتاتی شکری بیشتر اینٹھے جوزید جائے اور کونغر کیا بیاب سمیں کونگوری کنید کیج تو اکر چاہم مجرگی کیا باکز میری بیونید کیا بیاری بیاری کیا گوشمت کردئی سمجد ترمانی معنی قرآن ہے ہم سر گوشمت کھنید کیا بیاری جبری بیاری ساتھ بیاری گوشمت کھنید we first need to see the breakup of the region because in North Gujarat this phenomenon was at its peak and that's why where Congress was in fact projected to be doing very well in North Gujarat and in Saurashtra to some extent. So I think we'll need to have a breakup of the region wise and then we can comment on that. We'll need to have a breakup of the region. We'll see some of the region in North Gujarat, and I think it That must be a bit of an engagement. We aren't participating in the region. We're not dealing with this region, but I think it's a bit more of a conflict with the region. We're already beginning in the region. On the region in this region, I think these countries are very negative. Because these countries are less-deterated in the region. موسیقی 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 ایک دو گھنٹے میں کس دشا میں جا رہے ہیں مگر ہاں یہ سچ مچ this is a confidence booster undoubtedly for us and it demonstrates the hard work that the congress and its workers put in on the ground has been received well by the voters of gujarat and they've made an informed choice so ہم انتظار کر رہے ہیں ہمیں بھروسہ ہے کہ gujarat کی جنتا ہمارے بھروسے کو نتیجہ دے گی اور ابھی میں election commission کی website دیکھ رہا تھا تو exit poll سے یہ جو early trends چینلز الگ الگ آکڑے دکھا رہے ہیں مگر یہ election commission کی website جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ congress ابھی lead کر رہی ہے تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی election commission کی website دیکھتے رہے ہیں کیونکہ سب سے accurate آکڑے وہی اس سمیں دے رہے ہیں چلے میں آپ کے پاس لوٹوں accurate آکڑوں کے ساتھ اس سے پہلے نوین کمار ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کی پروکتہ نوین شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ exit poll اور اپنی امیدوں کے لحاظ سے گجرات میں ستہ کے قریب پہنچ رہے ہیں لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کے تین یوہ نے آپ کے رت کو روک دیا ہے یا اسے روکنے کی کوشش کی ہے 157 سیٹوں کے رجحان ہمارے ساتھ نے ہے اور 75 سیٹیں کانگریس اور 75 بی جے پی کے پاس جاتی دیکھ رہی ہیں کہاں پر اور کتنا مشکل لگ رہا ہے دیکھیں یہ پورا کہا جائے تو ابھی کیول روزان ہے اور جس پرکار سے ہمارا اکلن ہے کئی جگہ کہ آپ جب بھی چنا ہوا ہے کیونکہ میں نے بھی چنوڑا میں جانتا ہوں کہ جب مچ پیٹیاں یا فر ایوی ایم کھلتے ہیں کچھ ایری ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک بکش کے بہت عدیق ہوتے ہیں اور بہت مائنر کیول ڈیفرنس ہے جن سیٹوں پر ہے سو ڈیڑھ سو ڈو سو اور پچاس اور ایون پندرہ گوٹوں کا بھی انتہار ہے تو اس کو پیچھے مان لے جاتا ہے جب تک دوسری رات ہے پیچھے پیچھے کا ایک مانا جا سکتا ہے لیکن یہ روزان ہے ہم پوری طرح سے آسوست ہے اور بشواس ہے کہ گجرات میں ہمارے میں تم سرکار بنا ہی نہیں ہے گجرات میں بھی پون بھومت سے سرکار بنے گی یہ ہمارا پورا بشواس ہے کیونکہ ابھی بہت ساری جگہ کے روزان شروع ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی ساڑھے نو بجے کے لگ بک سمیں ہو گیا نو بیس کے تو ابھی دیڑھ گھنٹے میں جس پرکار سے روزان آئے ہیں وہ کہاں پہلا ایک روزان آئے ہیں ابھی چھے ساکھ آٹھ نو روزان تک بھی ہیں سماؤنا یہی ہے وہ پورا بشواس ہے کہ بھارتے جنتہ پاتے گجرات میں بھی پون بھومت سے سرکار بنے گی But Naveen, would you not admit to the fact that certainly if you look at the sentiment there is certainly a sentiment which is moving away from the BJP looking at the trends which have come so far would you not concede to the fact that there is certainly a movement away from the BJP دیکھیں بھاجپا کا جو جتنا بھی ہمارا move ہم نے بتا سکتے ہیں گجرات میں جو کام ہم گجرات کی جنتہ کے وشہ میں بھی بتائیں چاہے ہم ہمارچل کے بارے ہی بتائیں ابھی ٹرینڈ ہے ٹرینڈ میں کہیں کوئی انتر نہیں ہے یہ کیونکہ فرس فیس کا پہلا EVM کا ریجلٹ آپ دکھا رہے ہیں سمیں آنے دیجئے بھارتے جنتہ پارٹی ابھی پہلے 12 بجے تک آپ کو ریجلٹ کلیر بھی ہوں گے بھاجپا پون بہمت سے سرکار بنانے جا رہی ہے اور گجرات کی جنتہ کو پون وکاس کی افشکتہ ہے گجرات موڈل میں جہاں تا کبھی تک کم وکاس کیا ہے اس کو آگے بڑھانے کی افشکتہ ہے اس کو روکنے کی افشکتہ نہیں ہے ایسا میرا ماننا ہے چلے ایک ریاکشن میں چاہوں گا ہمارچل پر چلیں گے شملہ جہاں پر اکلیس سومن ہمارے ساتھ ہیں اکلیس جی اکتیس سیٹوں گرو جہاں اٹھارہ پر بی جے پی گیارہ پر کانگریس امید کے مطابق فیلحال دکھ رہا ہے سب کچھ جو ایگزٹ پول کر رہے تھے یا پھر جیسا کی نوین کر رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ کی یہ پہلے راؤنڈ کی مدگڑنا اس کے بعد کافی کچھ بدلے گا تو پھر ہمارچل میں بھی بدلے گا نسی طور پر دیکھئے کویندر جو یہاں ابھی جو کھلے ہیں جو ڈاک مددان پتر جو بولتے ہیں وہ ہے چوبیس ہزار کے قریب یہاں جو ڈاک سے مددان ہوتا ہے فوجیوں کی سنکھیا کافی بڑی ہے اور ان کے ابھی مددان پتروں کے گنتی ہوئی ہے تو اس گنتی کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ فوجیوں کا ایک سنٹیمنٹ ہے بہت سارے معاملوں میں بی جے پی کے قریب ہونے کا تو اس کے حساب سے ابھی رجحان آ رہے ہیں اور یہ رجحان بہت ہی پریڈکٹیبل ٹاؤنس پہ ہیں جس طریقے سے لگ رہا تھا کہ ہمارچل میں ایک ستہ پریورتن کی لہار ہوتی ہے ہر پانچ سال کے بعد لوگ سرکار بدلنے کی سوچتے ہیں تو نشطی طور پر فوجیوں میں بھی احماان سکتا ہے اور اسی حساب سے ابھی رجحان آ رہے ہیں لیکن ابھی تقریباً دس وجہ کے بعد جب پورا ہیلی اسٹیٹ میں ہیلی جو علاقہ ہے جو بہاڑی علاقہ ہے جہاں کی مانا جاتا ہے کہ کانگریز کی کافی اچھی پکڑا ہے اور اس کے بعد ہمارچل کو لے کر من سمجھنا چاہوں گا خان صاحب آپ سے کیا بی جے پی کی طرح گجرات میں جو انہوں نے کرشمہ دکھایا وہ آپ ہمارچل میں کیوں نہیں کنٹینیو کر پا رہے ہیں فیلحال اجہان یہ کہہ رہے ہیں کہ ستہ پریورتن جو ہے وہ پرمپرہ سی ہے اور اس پرمپرہ کو آپ توڑتے نظر نہیں آ رہے ہیں اس بار جی دیکھئے آپ نے یہ بات صحیح کہی یہ ہمارچل پردیش میں ہمیشہ سرکار بدلتی آئی ہے نائنٹین نائنٹیز کے بعد سے یہ ٹرنڈ دیکھا جا رہا ہے کہ آلٹرنیٹیبلی پارٹی سرکار فارم کرتی ہیں ہم لوگوں نے ہمارچل میں ایک بہتی ساکار آتمک کیمپین لوگوں کے سامنے پیش کی تھی یہ ویر بھتری جی کی ایک بڑی موشنل کیمپین تھی اس میں انہوں نے خاص طور سے جنتہ سے اپیل بھی کی تھی کہ یہ میرا آخری چناب ہے اس کے علاوہ انہوں نے جتنا کام کیا تھا وہ جنتہ کے سامنے پیش کیا آخر میں تو یہ جنتہ ہی تیہ کرتی ہے کہ کون سرکار بنائے گا مگر ابھی بھی میں انتظار کروں گا میں اسی لیے میں ذرا ہچ کے چاہ رہا ہوں ان نتیجوں پہ جشنمن آنے پہ یا ان نتیجوں پہ نراش ہونے سے کیونکہ ابھی آپ کا بھی انوباب رہا ہے مجھ سے زیادہ رہا ہوگا کہ یہ راجنیتک کوریج میں اگلا ایک دیڑھ گھنٹا بڑا کروشل ہوتا ہے تو اب چاہے ہمارچل ہو چاہے گجرات ہو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا دہریہ سے جی جی میں باتا ہے محمد Ali Khan seatwise of course there is a difference as far as a vote share is concerned there is still a difference of 5% but if I could ask you the way you positioned your campaign in ہمارچل and گجرات of course you customised it according to the respective states but Congress tried to make the election as a referendum on economic policies when it comes to GST and demonetisation what happened in ہمارچل because in ہمارچل this GST sentiment was absolutely not there on the ground it wasn't but there was another sentiment there was a sentiment of failed promises we had a rich history of Prime Minister Modi's promises to draw from Prime Minister Modi had recently campaigned there and we reminded the people do you remember the famous promise that we simply drew attention to the fact that this is a Prime Minister who loves to talk doesn't deliver and this was something that we felt the people of Himachal it resonated with the people of Himachal Pradesh also Veerbhadra Singh Ji now this is something that the Congress does it empowers local leadership it empowers talent where it finds it Veerbhadra Ji was we were the first we were the first campaign to lead to on the campaign and our campaign we were the first that was it is the same دخل اندازی یہاں سے سینٹر سے یہ اے ای سی سی سے نہیں کی گئی اس کیمپین کو شے پر فارم ان کے ساتھ کانسلٹیشن میں دیا گیا اور مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت ہی اچھی کیمپین لڑی ہے اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہمارچل میں گنجائش ہے کانگریس سرکار دوبارہ بنا سکتی ہے ان لوگوں کی گھبراہت کی آگر آپ کو یاد ہوگا کہ دھومل اور ان کے بیٹے کو بہتر طریقے سے چناؤ لڑا گیا مجھے لگتا ہے لیکن ہمارچل میں جو رجحان ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیسلے کو غلط ثابت کر رہے ہیں میں اس پر آؤں گا اس سے پہلے گرافک کے ذریعے میں ایک بار پھر سے دکھانا چاہوں گا کہ ہمارچل اور گجرات دونوں میں اس وقت ووٹ شیئر کیا کچھ اشارہ کر رہا ہے ہمارچل میں اگر بات کروں فیلحال جو ووٹ شیئر دیکھ رہا ہے چوان سیٹوں کے رجحان ہمارے صاحب نے ہے سینتالیس فیزی ووٹ کانگریس اور بی جے پی دونوں کے پاس دیکھ رہے ہیں لیکن سیٹوں کا فرق دیکھئے تیس اور انیس سیٹیں مل رہی ہیں تیس بی جے پی کے پاس اور انیس کانگریس کے پاس اس کو بھی سمجھیں گے لیکن گجرات میں اگر ہم دیکھ پائیں کہ اس وقت کیا ہے ہمارچل میں اب جو اس وقت گجرات میں دیکھئے 49 فیزی ووٹ شیئر بی جے پی کے پاس اور چوالیس کانگریس کے پاس یعنی کہ قریب قریب پانچ فیزی کا ڈیفرنس لیکن سیٹوں کے لحاظ سے یہاں پر وہ فرق نہیں دیکھ رہا ہے دونوں جگہیں ایک بڑا انتر ہے جو کی مسمیچ لگتا ہے اس پر سمجھیں اور شیئر بازار میں نتیجے شاید کارن ہے کی نہیں ہے تو مہاپترہ جی بتائیں گے کہ 600 انکوں سے حدیق کی گراوٹ شیئر بازار میں دیکھ رہی ہے فیلحال شروعات آج ہو رہی ہے ساڑھے آر سو تک پہنچا تھا نفتی دو سو سے زیادہ لڑکا تو یہ کیا کچھ واقعی جڑا ہوتا ہے شیئر بازار کا نتیجوں کے ساتھ یا پھر سٹوریوں کی بھومکا کہیں زیادہ نہیں شیئر بازار تو بیٹ کر رہی تھی کہ بیجے پی کے سرکار آئے گی مجھے لگتا ہے شیئر بازار جو ہے ابھی یہ آنکڑے دیکھ کر سائد سوچ رہیں کہ وہ مشکل ہوگا کیا کانگریس کے جیتنے پر شیئر بازار مشکل میں اس لئے نیچے گر گیا یہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے امید بجے پی کی لگا رکھے تھے کیونکہ آپ فرائیڈے کو جب آپ exit polls آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کی اچھال آئے تھے 350 پوائنٹ اوپر چڑھے تھے I'll just try to break in here congress is leading now on 90 seats according to the trends now which are coming and bjp is 87 the stock market also gives a very important indication because you know the stock market guzratis are hugely invested there and i think you know sometimes the stock market intelligence on this at least on guzrat i'll just pick on from where you you just said rahul the guzrati society is a highly transactional society and if you look at the culture of atms are we in a position to say that congress apparently has found the pin code towards opening the account in guzrat or i would say the password to victory or near victory near victory so this is a remarkable position as of now the road the distance that congress seems to have covered in guzrat is absolutely amazing very very few people were expecting it the sheer market wasn't clearly expecting it so it has fallen it's falling so it's getting the sort of wind but any comment any analysis at this moment will be very hazardous you know very risky very hazardous and we shouldn't really venture into it we'll let's let's just wait for another half an hour at least some firm some firm idea of what's happening we'll see you in the front of the کانگریس کا سوال ہے تو کانگریس کے جو نیتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ رہے ہیں کہ اس بار جتنی محنت کی گئی جسرہ کی رنیتیاں بنائی گئی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس جو ہے یا بیجے کی اور اگرسار ہوگی لیکن جو پچھلے اگر آپ دیکھیں گے تو بائیس سالوں سے وہ ستہ سے باہر ہے نبی کے بعد اس کی ستیوں میں بہت زیادہ جو ہے بہت بلدہ رہا ہے دس سے گیارہ پرسنٹ اوٹوں کا جو ہے فاصلہ رہا ہے بیجے پی اور کانگریس کے بیچ میں تو لیکن اس بار جو ہے یہ جو بہت سارے نیتاؤں کا یہ ماننا ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم بہتر پردرسن کرے گی پہلے کی طولہ میں اور اسی بیج میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو راہل گانڈی نے بھی کافی ادھک وہاں کام کیا اور خاص طور پر جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اسی دوران وہ کانگریس کے ادھے چیلکٹ ہو گئے ہیں اور ایک بڑے نیتا کے طور پر اُبھرے ہیں تو کل ملا کر کے جو یہاں کانگریس مکھیالے میں ہے جو جیسے جیسے روجہان جو ہے کانگریس کے پکش میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کار کرتاؤں کے بیچ میں کافی جو ہے کافی زیادہ کسی کا محول ہے یہاں کافی بڑی زنکھیاں میں لوگ بھی ہیں یہاں اور کافی استاہیت ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں جس طرح سے محنت کی گئی ہے اس بار کانگریس کی سرکار بن سکتی ہے کبھی نہیں ایسا لگ رہا ہے ان لوگوں کو شکریہ ارونجی آپ پاس لوٹیں گے اور اس وقت جو تازہ اس وقت روجہان ہے ایک بار پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ روجہان بدل رہے ہیں چورہ انتر پر بی جے پی ہے بی آسی پر کانگریس ایک بار پھر سے جو انتر ہے وہ بڑھتا دیکھ رہا ہے تندن صاحب اب ایسا لگتا ہے کہ جو ایکسٹیوز میں دیکھ رہا تھا شروعات میں جیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ نہیں سب کچھ ہمارے ساپ سے ہم ستہ کی قریب ہیں لیکن پچھڑتی ہیں تو کہتی ہیں پہلے دوسرے ڈاؤن کی گنتی ہیں انتظار کیجئے آپ کا ٹیک کیا ہے شیپ جو ڈیفرنس ہے یہ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ تھوڑا سا کانٹے کا ہو رہا ہے جس طریقے سے شروعات میں دیکھ رہا تھا یعنی کہ قریب بعد ایک گھنٹے پہلے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ ایک طرفہ چناب نہیں ہے لینڈ فلائڈ وکٹری نہیں ہے جبکہ ہمارچل میں پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انتر بہت بڑھتا جا رہا ہے چونتیس اور انیس کے لگ بگ شاید چل رہا ہے لیکن گجرات میں جو بات ہم شروع سے کر رہے تھے کہ تین اور جو آندولنکاری نیتاؤں کے ساتھ مل کر کانگریس نے گھڑبندن کیا اور اس کا ایک ہی ماتر جو لقش تھا کہ کانگریس کا جو اٹیس پرتیشت ووٹ رہا ہے لگ بگ سے اٹیس انتالیس پرتیشت پچھلے چناب میں بھی تھا اس کو اگر کسی طرح سے بڑھا کر اور پہنتالیس کے قریب لے آیا جائے تو کانٹے کی ٹکھر ہو سکتی ہے کئی تو انیلیس کہہ رہے تھے کہ تیتالیس پرتیشت پر بھی کانٹے کی ٹکھر ہو جائے گی لیکن ابھی تیتالیس پرتیشت تو کانگریس لیتی دکھی رہی ہے تو جو پچھلے دوہزار بارہ اور اس سے پہلے ساتھ ان چوراؤں میں آٹیس پرتیشت کا انتالیس پرتیشت کا جو کانگریس کا ووٹ رہا ہے اس میں یہ تین لوگوں کے فیکٹرز کے قارن اگر بڑھوتی ہوتی ہے اور وہ پینتالیس پرتیشت لاکر کھڑا کر دیتے ہیں تو کانٹے کی ٹکھر جو ابھی تک کے رجان میں دکھائی دے رہی ہے وہ شاید صحیح ہوتی دکھ رہی ہے absolutely what Ashok is saying that I think it's the first time for in decades when we have seen that BJP has really been challenged on the battleground but Rajesh so far what we have seen in Gujarat is that the glue which has held the voters on issues like Vikas on issues like Hindutva but this is of course the first election when Prime Minister Narendra Modi's absence has been largely felt do you think that this also could be one of the factors because Gujarati Janta was looking up to the Prime Minister but they didn't repose faith in the state leadership this probably could be the sentiment well it doesn't make much of a difference the reality is that the lack of development was an issue we can come up with any number of explanations but what was clearly visible in all of these three young leaders coming up and I have said this before that you saw and this could be a transitory phenomenon where caste collapsing with class and economic deprivation became the main issue be it the farmers, a deepening farm crisis you know Prime Minister Modi when he was the Chief Minister he used to talk about how the MSPs for cotton and all should be a lot more than what it is the fact of the matter that farmers have been booking losses on certain crops that they have been growing so basically they have not bought the sentiment of the Roro service the bullet trains they have not been convincing you know let's be very see you know we there is no doubt that Gujarat grew much faster than the rest of the country there is no doubt that Gujarat infrastructure development was much much faster than the rest of the country but having said that let us also not forget that this development also creates aspirations also creates new expectations and you have to sustain sometimes your success becomes your liability and that is exactly what has happened in Gujarat that the aspirations of a large number of Gujaratis but I'll just pick on you said that success sometimes become a liability Rahul in case of Congress if I could ask you the way Congress is performing right now do you think that it will be able to stand the way the trends are looking right now? I think it will I think BJP will form the government but not by a huge majority as was expected in some quarters and Congress has established itself as a very stable and strong opposition it has been able to and I agree with Rajesh completely Congress this time seems to have diluted the caste distinctions and boundaries and we can see the rural class and the backward class and the poorer class including the backward classes OBCs, Dalits and as well as Adivasis coming together to challenge the hegemony of BJP so far if the current trends if the current trends in this moment Congress is talking about the issues of the media and I'm listening to it and I'm listening to it ہوں کی کانگریس ہی کامیاب ہوگی سر بجی پی نیتا یہ کہہ رہے ہیں اس روزہار کو دیکھ کے کی کانگریس ایویم کو لے کے جس نہ وہ کر رہی تھی اب روزہار میں آگے چل رہے ہیں کچھ تو اس پر پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کی الیکشن کمیشن اپ انڈیا کو یہ سوہ نشید کرنا چاہیے ان کے خود کے انٹریسٹ میں لوگتنٹر کے انٹریسٹ میں کہ یہ جو یہ جو بھاونا پیدا ہو گئے یہ گجرات کے اندر بھی اور گجرات کے باہر بھی کہ کانگریس چناؤں جیت رہی ہے اگر ایویے میں گربڑی نہیں ہوئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو میں یہ کہا کہ اس کو سوہ نشید کرنا چاہیے جنتہ کو اس پاس دلانا چاہیے سپریم کورٹ نے جب بی بی پیٹ لے کے آئے اسے موڈیفیسن کروایا مشینوں میں اس کا مطلب کہ ان کے آسنکہ ہے یہ آسنکہ دور ہونے چاہیے اشوک گہلو جی کہہ رہا تھے خان صاحب میں آپ سے بہت ہی سافگوئی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے رہا ہوں اس وقت جو آقلے ہیں 180 سیٹوں کے رجحان 94 پر بی جے پی 82 پر کانگریس کیا یہ اب ایوی ایم پر بھروسہ آپ کا بڑھا رہے ہیں یا ابھی بھی ایف اور بٹ لگے گا اگر ایوی ایم اور صحیح ہوتی تو یہ آنکڑا 110 کے پار ہوتا بھروسہ ہے یا پھر فائنل تیلی کے بعد آپ لوگ ورڈٹ دیں گے ایوی ایم کو لے کر دیکھیں آپ کا سوال بلکل جائز ہے اور میں نے امید رکھی دیا آپ یہ سوال پوچھیں گے جیسے یہ نتیجہ آتے جائیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں دیکھیں ہم ایک ذمہ دار بپاکش ہیں ہمارے دائت وہ ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوال کریں سرکار سے اور خاص طور سے ان وشہوں پہ جو ہمارے لوگ تنتر کی بنیاد ہیں الیکشنز ووٹنگ یہ سب چیزیں ایسی ہیں ان میں ہمیں کوئی ہچ کے چاہت یا سنکوچ نہیں ہونا چاہیے ان پر بھروسہ کرنے میں اور تب جب ایسی پرستیتیں آتی ہیں جیسے ہم نے یو پی سیوک پولز میں دیکھا تھا کہ اتنا اتنی بھاری ماترہ میں انتر ہے کہ آپ نگر پالی کا پنچائت اور نگر پالی کا پریشت کے چناف ہو رہے ہیں ایک طرف پیپر ویلیڈ سے اور ادھر ہو رہے ہیں وی ایم سے میئر کے چناف اور اتنا فرق آ رہا ہے تو سوال اٹھتے ہیں تو ہم اگر ہی سوال نہیں اٹھاتے یہ ہماری غیر ذمہ داری ہوتی ابھی دیکھیں ہم سب سے زیادہ عادر اور سمان الیکشن کمیشن کا ہم ہی کرتے ہیں ہم نے بھی یہی کہا تھا شروعات میں کہ اگر کوئی سنسطہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے خان صاحب لیکن آپ نے سیدھا جواب بھی دیا وی وی پیٹ پر بھروسہ ہے یا نہیں اور اس جیت شروعات میں بلکل صحیح بات کئی انتظار کرنا پڑے گا ایک دیٹھ گھنٹے اور اور اس کے بعد اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے وی ایمز والی مگر ابھی تو جیت دیکھیں لگ رہا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا کوئی ہستاکشپ نہیں رہا اور نشپکشتہ سے یہ چناف کیا گیا ہے اور امید رکھتے ہیں ریزلٹ بھی یہی درشائے چلے کم سے کم آپ یہ کہہ رہا ہے کہ نشپکشتہ سے کیا گیا ہے اور فیلحال یہ نتیجے یہ رجحان بتا رہے ہیں اور یہ تیلی ہو جو ہے فائنل جب ہوگی تب ہی شاید آپ یہ ہائی کبان تائے کرے گا کہ اصل میں ایم کو لے کر سٹینڈ کر لیں لیکن فیلحال ایک بار پھر سے تازہ رجحان گجران سے شروعات کرتے ہیں کتنی سیٹیں ووٹ شیئر کیا کچھ ہے آپ کے صاحب نے ایک سوستی سیٹوں کی رجحان ہوارے صاحب نے ہے چوارانوے سیٹوں پر بیجے پی اور بیاسی پر کانگریس معاف کیجئے کہ چیانوے پر بیجے پی آگے ہے تیراسی پر کانگریس ہے تین ان کے خاتے میں جاتی دیکھ رہی ہیں اور ووٹ شیئر کے لیانے سے یہاں پر جو پانچ فیزدی کا گیپ تھا وہ ابھی بھی شاید دیکھ رہا ہے چیانوے پر بیجے پی ہے اور تیراسی پر کانگریس جیسے کہ میں نے پہلے کہا اور تین ان کے خاتے میں جاتی دیکھ رہی ہیں اور کاری پانچ سے ساڑھے پانچ فیزدی کا ووٹ شیئر کا جو ڈیفرنس ہے وہ برقرار ہے اور کلاش بیجے برگی اس وقت کچھ میڈیا سے بات کر رہے ہیں رجحان کو لے کر آئی سن لیتے ہیں کیا ان کا بیان ہے چلے شیئر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے راول جی ای ویم کو لے کر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور میں نے سیدھا سوال پوچھا خان صاحب سے لیکن انہوں نے کہا کہ فائنل ٹیلی آنے کے بعد فیلحال ٹیلی یہ کہہ رہی ہے کہ ای ویم بھروسے مند ہے بلکل لشتت روپ سے اور مجھے آشک جی جب یہ بات اشک گہلو جی ہمارے پڑانے میں اتنے ہیں وہ بریشت ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نتیجہ یہ رجحان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی ہے اگر مانی جے کہ بی جے پی کو یا سرکار کو کسی کو چناؤ آئیوک کو گھڑ بڑی کرنی ہوتی تو وہ اس طرح سے کرتا کیا تو اور اب یہ ستھی آتی ہی نہیں تو تاکہ کسی کو کہنے کے کوئی گنجائش ہو تو کوئی گھڑ بڑی کرتا ہے اور ہم جس طرح کی بات کر رہے ہیں وہاں پر تو پھر بلکل سپشٹ گھڑ بڑی ہوتی ہے وہ اتنی ٹکڑوں میں اور پھوٹ کر گھڑ بڑی نہیں ہوتی تو یہ نتیجے یہ رجحہ نہیں ثابت کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیں پورا بشواس ہے کہ ہم گجرات اور ہمچل میں پونڈ بہومت کی بہتپا کی سرکار بنائیں گے سر جیسے جو ہے لگاتا ہے سوال اٹھاتے آئے ہیں سپریم پور تک بھی وہ چلے گئے اسی مسئلے کو لے کر کافی بائز ہے اب جنہوں نے الیکشن کمیشن کو کٹ پسلی کہا جنہوں نے الیکشن کمیشن کو کپٹیو کہا ایسے لوگوں کو مو دکھانے کی جگہ نہیں ہے ان لوگوں کو کس مو سے اب آگے آئیں گے کیا بولیں گے لیکن پھر بھی میرا کہنا ہے کہ یہ جو انرگل پرلاپ کانگریس نے ہمیشہ کیا ہے جب ابھی منو ان کی سیٹیں ٹکر پہ آگئیں تو ان کا لگ پرلاپ سرو ہو جائے گا وہ کنسسٹینٹ کبھی نہیں رہے جنہوں نے کمیشن کمیشن کو too early to come to any conclusion but let's not forget one thing that whatever you may say the party is facing anti-incumbency of more than 20 years and therefore whatever machinery you may have اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پہاڑ جو ایک شکھر تھا اس کے سامنے وہ بھی آج کھڑے ہے سرکار تو بنے گی بی جے پی کی آج کچھت رہے روزانوں کا لیکن اس سے جس گزرات نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے گزرات کا راستہ دکھایا تھا دیش کے لیے اب اس گزرات کا مور میں مانتا ہوں دیش کا مور ہے سرکار کی پولیسیز پردھان منتری کی ارثی جو دھرنا یا دھرن ہے اس کے بارے میں جو وعدہ اور وعدے ہم نے گزرات سے شروع کہے تھے اور گزرات موڈل بتا کر دیش میں ہم نے ستہ ہم نے لائی تھی اس گزرات میں بھی اب جنتہ اگر خوش نہیں ہے تو یہ جنتہ کا من سمجھ لیجئے دیش کی جنتہ کا من کے بعد گزرات سے نکل آئی ہے پھر بھی گزرات میں ستہ پر بھیجر پی بھیٹی ہے اس کا آمی آنند ہے سر جس طرح کانگریس جو اچھا پردوشن کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نوڑ بندی جی ایسٹی بہت پولیسیز کا بات میں کرتا ہوں بہت پولیسیز ہے سبھی چاہے پھر دیش کی سرکشہ کے بارے میں ہو پاکستان کے بارے میں ہو کشمیر کے بارے میں ہو نوڑ بندی کا وشہ ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے کسانوں کی آتمہتیا کم نہیں ہو رہے گجرات کے چناؤں سے مجھے دیکھتا ہے اور اس وقت بی جے پی کے پردکتا پریم شکلہ جی ہمارے ساتھ ہیں پریم جی گجرات میں فیلال اجھان ایک سوستی سیٹوں کے ہیں اور چیانوے سیٹوں پر آپ ہیں یعنی کی امید سے جو سو کا آٹھا تھا اس کے نیچے ہیں اور میرا سوال سپسفک ہے سوراشت اور کچھ کولے کا جہاں سے چون سیٹیں آتی ہیں اور آپ کی پارٹی مہد سولہ سیٹوں پر آگے 32 سیٹوں پر کانگریس آگے چل رہی ہے کیا بڑی چو کس علاقے میں دیکھ رہی ہے کیا بڑا فیکٹر آپ کو لگتا ہے جو کانگریس کو آپ سے آگے کھیچ لائیا بڑیس ورشوں کا ساشنکال ہونے کے بعد تھوڑی سی اینٹی انکمبنسی ہونی سواب آویک ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے دس ورشوں میں دس فیزدی کی در سے وکاس کیا ہے گزرات کا آپ نے دیکھا ہے کہ دس فیزدی کی در سے وکاس ساڑھے چھے کروڑ کی آبادی والے ویوید دیشوں میں بھی کسی نے اس لکش کو حاصل نہیں کیا اس لئے گزرات میں بائیس ورشوں کے بعد تمام دوس پرچار کے بعد تمام افواہوں کے بعد تمام جاتی بات کے بعد تمام مذہب بات کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتریتوں میں گزرات کی جنتہ نے بشواس کیا ہے ایک انچل میں نشتی طور پر ابھی رجانوں میں کانگریس سفل دکھائی دی رہی ہے لیکن شیز انچلوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی جو جنتہ نے بشواس ویکت کیا ہے اس کو بھی آپ سکارات پر درستے بھی دیکھنا ہے But Mr. Shukla if I could just interrupt and ask you that in 2012 BJP got 115 seats and according to the mission and targeted by Mr. Amit Shah was up to 150 seats so will you retain the 115 target of 2012 are you hopeful? مجھے مجھے وشوہاں سکی ہم 110 سے اوپر seat جائیں گے 115 کا آنکڑا چونہ کوئی آشپ چاری جنہ نہیں ہوں گا ہمارے کاری کرتا ہوں نے جس طرح سے جو پریشم کیا ہے پرنا پرمک سے لے کر پردان منطری تک نے جس طرح سے گجرات کے چناؤں میں سویم کو جھوکا ہے اور گجرات کی جنتہ میں اپنی باتوں کو پہنچانے کا پریاس کیا ہے گجرات کی جنتہ نشطر پر بھارتی جنتہ پارٹی کو پیچھلی طرح کی پیچھلی بار کی طرح ہی سفلتہ دے گی ایسا مجھے بشواس ہے لیکن پریم آپ اس بات کو کنسیڈ تو کریں گے کہ ایک جو ایک پرسیپشن تھا بی جے پی کی جو election machinery کے بارے میں کہ وہ بلکل formidable ہے impregnable ہے جس کو بلکل بھیدہ نہیں جا ساکتا آج وہ کہیں نہ کہیں یہ image ایک شیٹر ہوئی ہے because congress has tried to dent that kind of a perception ایک بہت کٹھن چناؤں کو جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی پھر سے جیتنے میں سفل ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ کارکرتا ہوں کی اور پوری ہماری جو machinery ہے اس کا تارتم میں اور اس کے سامن میں کی ہی سفلتا ہے موسیقی okay so let's uh cut across live uh to kriti mishra our correspondent in ehemdabad uh kriti what's the sentiment there on the ground is it on the expected lines or still the bjp is very hopeful well neeloo right now the bjp workers are extremely jubilant on the back of exit polls they are confident that as and when the day progresses of course bjp would have the last laugh of the day but again i must tell you that congress is also not crumbling under the pressure and the initial trends that we are getting and right now i am outside one of the counting centers in ehemdabad in fact it is the main counting center and the last uh tally that was updated was at around 9 43 which shows that the bjp is leading right now so let's see how the day progresses and which party covers the distance from vote to verdict to victory neeloo it's over to you yeah so vote to verdict to victory that's that's uh still the the trends are uh becoming clearer bjp is now leading on 97 seats congress on 83 and others two seats which goes uh on the kitty yeah moc jam اس مینجمنٹ یا اس طرح کی رنیت آپ نہیں بناتا ہے جو کی گجرات موڈل ویکاس کا موڈل اس کو بھیت پاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اکرین کا عدیش ہے یہی رہا تھا کہ ہم آرثک مددوں اور کسانوں کے مددوں پر غور کریں اور جو چھوٹے بیاپاری ہیں ان کے مددے اڈریس کریں تو ہم لوگوں کی کیمپین جو تھی اسی نظریہ سے اس کی جو ٹون اور ٹینر تھی ہم نے جانبوچھ کی ایک سکاراتمک دشاں میں لے جانے کی کوشش کی ہم نے دکھایا کہ بائیس سال کے باوجود بھی یہ کوئی وکاس ہی نہیں کر پائے ان کی وکاس کی پرے بھاشا کھوکلی ہے اور اس میں ہم نے دکھا کہ جنتا جو تھی اس بات کو سوکار رہی تھی جو انسان احمد آباد میں رہتا ہے وہ تو موڈی جی موڈی جی کچھ لوگ کر رہے تھے مگر جیسے آپ گاؤں میں جاتے تھے گرامین شیطروں میں جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے نہ بجلی نہ پانی اور کسان تو بہت ہی نیراشت تھے خاص طور سے ان کی گرامین یہ وہ جیسے کہتے ہیں اب بھومیاں دیکھ رہے ہیں پالیسی سے اور یہ باتیں جو تھیں ان تک پہنچ نہیں رہی تھی ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے کہتے تھے نہیں یہ متھی ہے یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم نے اپنی کیمپین اسی دشاں میں چلائے مگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں ٹریکشن بن رہا ہے ایک زور پکڑ رہی ہے کیمپین اور میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں کانگریس اگر وکالپ نہیں لگتی تو یہ تین یوبہ نیتا نہیں آکے جڑتے کانگریس سے کانگریس کو اپنے سمرتھن نہیں دیتے اور یہ سب الگ الگ کمیونٹی کے ہیں تھاکور کمیونٹی پارٹیدار کمیونٹی سب نے کانگریس میں بھروسہ رکھا اور اسی وجہ سے رکھا کیونکہ ہم وہ متے اٹھا رہے تھے جو جنتہ کے دل سے جڑے رہے تھے ان کی رگ پکڑ دی تھی ہم نے یہ خان صاحب میں نیلو ایک سکنڈ کے لئے میں ریزن وائز جو گرافکس ایک بار پھر سے اگر میں چاہوں دیکھ سکتے ہیں کہ سوراشت جہاں پر 53 سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں جاتی دیکھ رہی ہیں 19 کانگریس کے پاس دو ان کے پاس اور یہ 182 سیٹوں کے ٹرین ہے اور فلحال جو ہمارے سامنے ہیں سینٹرل گجرات کی بات کریں سترہ بی جے پی بارے کانگریس ایک ان کے خاتے میں اس لیے کانگریس کا پوری طرح سے صفایہ ہو جائے یہ ایک پارٹی کے طور پر کوئی سوچے تو کسی کو ٹھیک لگ سکتا ہے لیکن ایک پرمدد اگر کے طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بھارت ورش کے اندر کٹنا ہی کیا ہے کانگریس کے علاوہ کوئی آل انڈیا پارٹی نہیں اور لاکھوں گاؤں کے اندر نئی پارٹی بنانا سمبھ بلکل نہیں ید پی شرد یادو وپکش کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ملا کر کچھ کرنے کی کوشش کرنے وہ وپکش نہیں بن سکتا اور وپکش نہیں ہوگا تو لوگتنطر نہیں ہوگا اس لیے دونوں چراؤں میں کانگریس اپنی اچھی دکھا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں پردیشوں میں سرکاریں تو ہماری بن جائیں گی دونوں پردیشوں میں سرکاریں بنے گی اور وپکش بھی ہوگا یہ لوگتنطر کے لیے اچھی بات ہے لیکن سر گجرات میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار بن سکتی ہے لیکن ابھی جو شروعاتی آگر آ رہے ہیں کہ ہنہ کی کانگریس آگے بھی نکلتی نظر آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس آگے نکل جائے گی کیونکہ ترینٹ اس پرکار کا ہے کہ ہم شروع سے آگے رہے ہیں اب ابھی بھی آگے ہیں ٹھیک ہے انتر بہت کم ہو گیا ہے انتر بہت کم ہو گیا ہے اتنی امید بالکل نہیں تھی کہ کانگریس گجرات میں اس حد تک آگے چلے جائے گی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جو فیکٹر نظر آ رہے تھے وہ چاہے پٹیلوں کا تھا چاہے باقی تھا تھوڑا انٹین کمبیسی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بائی برش بہت ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھا کوئی ہو تب بھی لوگ کہتے ہیں اچھا تو یہ بہت ہے لیکن بدل کے دیکھو اس بار تو ان سب کے بعد بھی گجرات کے اندر جس پرکار کا ہم نے اپنا ستان بنایا ہے وہ محتبور ہونا سراری ہے سرکار تو گجرات میں بھی ہمارے بن جائے گی اور ویپکش بھی مضبوط ہوگا یہ ہماری سرکار کے لیے بھی اچھا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ہمارچل میں تو سرکار بنے گی اور ویپکش بھی وہاں جتنا سویتے تھے کہ صفائیہ ہو جائے گا ویسا صفائیہ نہیں ہو رہا ہے لیکن سب کیونکہ بی جی پی ایک لوگ تانٹرک پارٹی مانے جاتی ہے جس میں بنشوات بہت کم دیکھنے کو ملا ہے ہمارچل پردیش میں سی ایم کا چہرہ جو ہے وہ دھومل صاحب کو بنایا گیا ہے نوجوانوں کو جس طرح ترجیح دی جانے سی وہ اس بار بھی نہیں دیکھی یہ مان کے چھلے دیکھیں اس میں تو یہ انتن نرنے ہائی کمانے کرنا تھا ان کو ہمارچل کی پرستیوں کے مطابق جو ٹھیک لگا وہ انہوں نے کیا سر پچھلے پانچ سال جو کانگریس روڈنگ پارٹی کے رہے ہمارچل میں اور اگلے پانچ سال اگر آپ کی سرکار بنتی ہے دونوں میں کیا کے ایجنڈے میں فرق دیکھیں گے آپ کس طرح وکاس نہیں ہوا اور کس طرح وکاس ہوگا دیکھیں بہت فرق ہوگا کیونکہ پچھلے بار جو سرکار ید بھی ویر بردر سنگھ بہت یوگی وقتی ہیں اور ان کا جو پورا کیریئر ہے وہ بہت اچھا رہا ہے لیکن دربھاگ یہ ہوا مجھ تو بہت ان پر دیا بھی آتی ہے ان کے پریوار پر کہ اتنے اچھے وقتی کو جیون کے اس انتم چرن میں اس پرکار کے گمبیر آروپ لگے پتہ نہیں اتنی گلتی انہوں نے کیوں کی شاید کو بہت بڑی گرہ دشان کی تھی تو گمبیر آروپ لگنے کے کارن عدالتوں کے چکر میں رہنے کے کارن پورا پرشاشن پنگو ہو گیا اور پچھلے لگ بگ دو تین سال سے وہاں کچھ بھی کام نہیں ہوا میں آپ کو سچ کر رہا کچھ بھی کام نہیں ہوا اور اس لیے لوگوں کی اپیکشہ ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے اور وکاس کر کے دکھائے دیکھیں ہمارچل میں ہم نئے نہیں ہیں دو بار میں نے سرکار چلائی ہے دھومل جی نے دو بار سرکار چلائی ہے اور ہمارچل میں وکاس کی کہانی اگر شروع ہوئی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے آنے پر شروع ہوئی تو وکاس کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں اور ہمارچل آج بھی ہندوستان کے بہت سے پردیشوں سے آگے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی ہمارچل پردیش میں سرکار بڑھا کر ایک نئے طریقے سے عام آدمی کے لیے اور جو ہم نے تیہ کیا ہے کہ نئے بھارت کا دربان نئے ہمارچل کا دربان شہیدوں کے سپنوں کا بھارت تو ساری باتیں ہمارچل پردیش میں ہماری پارٹی کرے گی سنیر لیڈر شانتہ کمار they're stating the political maxim if i if i could call that the first time we have seen that there is a credible opposition in gujarat rahul if i could come to you now we can see bjp inching towards the hundred mark if it's able to retain the hundred or is it going to cross hundred what is your assumption right now will it reach the 115 will it stay put at hundred it will cross hundred okay it will be somewhere between 105 to 110 maybe a little more so let's see but this is according to my own expectations and predictions it means that if it were not not for narendra modi it would have been very difficult it was a real tough fight for bjp this time so there is a very clear message in it in these trends so far for the bjp it also shows that people are willing to give the bjp and narendra modi another chance but there are serious lessons for the state administration state government and the state leaders of bjp in gujarat that they need to change uh hell of a lot lot of things they're there not just uh administration but political philosophy i would say and start looking at delivering at those places and to those sections and and regions which have been left under developed so far raja jie 100 سے نیچے bjp جو رجحان فی الحال دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ final ٹیلی میں تبدیل ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے جیسے کہ rahaul jie نے کہا کہ بڑا چیلنج لوکل bjp unit کے لیے نarendra modi عمید شاہ کی ٹیم کے لحاظ سے ایک نئے ٹیم کو ڈھونڈنا اور gujarat میں اس کو اسٹیبلش کرنا یہ ایک challenge ہے یا پھر کچھ اور اگر بجے پی کے یہ جو آنکھڑے دکھا رہے ہیں سو کہ آس پاس اگر بجے پی آ جائے کانگریس پارٹی جس کو کی چھ مہنے پہلے لوگ چالیس سٹ تک نہیں دیتے تھے اور اگر وہ آج even اسی کے اوپر بھی اسی کے لگ بگ آ جاتے تو اسی بدلوت آئے گی کیونکہ جو resistance جو resentment ground میں دکھے گیا ہے اور بڑے صاف طریقے سے کچھ issues باہر آئے ہیں اور وہ define کریں گے کہ اب سے لے کر 2019 تک راجنیتی کیا ہوگا اور راجنیتی یہ جو گزرات کے جو آج کے جو verdict ہوگا وہ زیادہ تر کہتا ہے دیس کا راجنیتی اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور وہ وہ بہت چیزیں بہت سارے چیزیں بدلیں گے بہت سارے چیزیں بدلیں گے نوٹ بندی جی ایس ٹی یہ پورا وکاس کا مدہ inclusive growth ان چیزوں کے اوپر اکثر ہم بڑے گلت conclusions نکالتے ہیں نوٹ بندی ہوا اس کے باد اتر پردیش چناب جیت گے جی ایس ٹی ہوا گزرات میں پھر بھی بیپری لوگ مان گے بھوٹ دینے کی ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو reform سے یہ سچمک reform سے one man's reform is a pain for another man now if you know people if the segments of the population for whom if these things come across as pain then you know there is bound to be a backlash لیکن آج جی گجرات کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ بائیس سال بہت ہوتا ہے وہ فیکٹر انٹین کمنسی فیکٹر جات کے لحاظ سے تیر بڑے یوہاں کو آپ میں کھڑا کر دیا سب کچھ آپ کے مفید اس کے باوجود اگر آپ اسی سیٹوں کا کھڑا کانگریس نہیں کراس کر پا رہی تو کب کرے گی نہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح سے گجرات میں چناؤ لڑے جاتے ہیں آپ کو ایک چیز مان کے چلنا پڑے گا جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کی ایک جو election management machinery ہے اس کو میں بولتا ہوں it's a military corporate machine military precision corporate efficiency but having said that and congress کا model یا دوسرے پاٹیوں کا model congress کے model خاص کر کے ایک الگ model ہو رہا ہے وہ سترپ model رہا ہے اور دونوں model کی الگ الگ سمیمے پر کام آتے ہیں اور اگر آج ہم دیکھیں تو وہ model weak ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہ موڈی جی یہ موڈی جی کی یہ ہے آپ ہی کس پائن کو کلاش ویجیورگی ہمارے ساتھ ہیں کلاش ویجیورگی ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے کئی جنلسٹ ہیں راجیش بہاپاترہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا model کمزور ہوتا جا رہا ہے کمزور ہوا ہے اسی لیے یہ سنکھیا سو کے اندر آتی دیکھ رہی اور ایک بڑا چیلنج آپ کے یہاں پر ہوگا آپ گجرات کو لے کر دیکھیں ابھی پراتھمک چرن کے مدگڑنا کے کارن آپ اس پرکار کی ٹپ پڑی کر رہے ہیں اور ہم بھی سن رہے ہیں اور جب اندیم پرنام آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر کمپرٹیپل میلٹی سرکار بنائے گی اور جہاں تک کانگریس کا سوال ہے تو کئی بار نکاراتمک ووٹ ملتے ہیں کئی بار سکاراتمک ووٹ ملتے ہیں ہم چنو پرنام آنے کے بعد اس کے اوپر ٹپ پڑی کریں گے ابھی کچھی بھی ٹپ پڑی کرنا جلدبا جی ہوگی اور ہمیں بشواس ہے کہ گجرات میں بکاس موڈل ہی جیتے گا اور ہمارا کمپرٹیپل میجری سے بھارتی اندہ پارٹی کی سرکار بنے گی so Kailash what is the number you are looking at 150 was the number which was targeted by Mr. Amit Shah if I could ask you at this juncture what is the number of seats you are looking at BJP is going to win Kailash if you can hear me what is the number of seats you are looking at as far as BJP is concerned Mr. Amit Shah targeted for mission 150 what is the number of seats you are looking at you are looking at BVM tempering میں یہ کہے کیسے کہ سکتا ہوں اگر BJP جیتی ہے پورا بشواس ہے کہ کانگرس جیت جائے گی اس طرح کیکہ آج پارلیمنٹ سیشن کا دوسرا دین ہوگا ہم پارلیمنٹ میں بہت سارے ویشے ہیں اب اس وقت ہماری آل پارٹی میٹنگ ہے ابھی ساڑھے ناو بجے تو دیکھتے ہیں جو بھی اس میں نیرنے لیا جائے گا وہ دونوں صدنوں میں اس پر چھا ہوگی many many months نیرنے لیا جائے گا اور آمیت شاہ آخر سانی چیز Fکر پہر قوبیابیج بہت سارے بہت سارے بیڈای نیرنے لیا جائے گیل بہت سارے بہت سارے جو بہت سارے بہت سارے رسی ویشاہ پیشن کارگتر بہت سارے ایمیت سارے بہت سارے بہت سارے دینہ بہت سارے لیسی سارے سارے ترس اور لوگ بدلاف چاہتے تھے چاہتے تھے مکتی ایک بھرشت نکمی سرکار سے جہاں قانون ویستہ کا بیڑا گرک ہو چکا تھا اور کہیں نہ کہیں اس کی بدلاف کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے لوگوں نے مددان کیا ہے نشط اور پر بھارتی انتہ پارٹی کو بڑی جیت ملے والی ہے کیا لگتا آپ کو ہمارچل کے بعد گجرات میں بھی کانگریس تھوڑی فائٹ دے رہی ہے ہمارچل میں بھی تھوڑی رجان آ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت دیکھئے دونوں طرف ہی دیکھیں گے ہمارچل ہو یا گجرات ہو دونوں طرف بھارتی انتہ پارٹی کی جیت ہوگی دونوں راجے میں بھارتی انتہ پارٹی سرکاریں بنائیں گی اور اچھی سیٹے جیت کر سرکار بنائیں گی یہ کوئی ایک سیٹ سے سرکار نہیں بھاری انتر سے ہم لوگ یہاں پر سرکاریں بنانے والے دومل صاحب تیم لیشٹر ہوں گے یہ تو کرتا ہے تو کیا پیورٹی ہوگی وکاس جس کے نام پر ہم نے چناب لڑا ہے کیونکہ کانگریس کے سمیں جو ارث ویستہ کا بیڑا گرک ہوا کانون ویستہ کا بیڑا گرک ہوا اور اس کے ساتھ بھرشتہ چار کا بول بالا بڑا ہم اس سے ہمارچل کو مکتی دلانا چاہتے ہیں واپس ہمارچل کو وکاس کی پٹری پر لانا چاہتے ہیں ہمارچل میں جو وکاس پہلے بھی بھاجپا کی سرکاروں کے سمیں ہوا اس کی کمی دیکھنے کو ملی کانگریس کی سرکار کے سمیں ہیں تو مجھے لگتا ہے اب وہ سمیں آیا ہے کہ واپس ایک بار راجیہ کو پھر وکاس کی پٹری پر لے جائے جائے ہیں تو پیورٹی آپ نے بولا گی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں مارچل کی جنتہ جو دھوکہ دیا ہے کانگریس میں اس سے بھی آپ لکھتے ہیں جو کرپشن ہوئی ہے ان کے خلاف دیکھیں کسی بھی طرح کا وینڈیٹا نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں کے ہاتھ کرپشن میں ہوں گے اس کے خلاف کانونی کاربائی تو کانون کرے گا انگلیس میں آپ پوچھتا رہی ہے وہی انگلیس میں پوچھتا رہی ہے انگلیس میں پوچھتا رہی ہے وہی انگلیس میں پوچھتا رہی ہے تو اندارک شاکر تیارہ سے ہمارچل مجلس طریقے سے بی جی پی کو جیت ملی ہے اور اکتالیس سیٹ میں بی جی پی جیتی نظر آ رہی ہے فلحال جرو جہان اس وقت ہے انگلیس سیٹوں کے اور پچیس پر کانونی امید سے کہیں بہتر پرفارمنس ہمارچہ میں دکھ رہی ہے اشوٹ رنن صاحب جب بات گجرات پہ ہو رہی تھی اور جو مہاپاتہ جی بھی کہہ رہا تھے کیا کانونگریس کا 83 سیٹوں تک پہنچنا انٹی بی جی پی جو فورسز تھے ان کا الائنمنٹ ہے اس کا نتیجہ ہے یا پھر بی جی پی کی ستہ کے خلاف ناراضگی اور وکب کے طور پر کانونگریس کا وہاں پر ہونا وہ ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت جلدی ہے کیونکہ میرے پاس جو ٹرنڈ ہے اس میں اب لگاتار بھاجپا 109 اور کانونگریس 73 پر آ گئی ہے تو یہ جو انتر ہے اگر مان لیجے اگزٹ پول کے نتیجے صحیح نکلتے ہیں اور بھاجپا 115 پر پہنچ جاتی ہے تو یہ ساری بحث ویرت ہے کیونکہ پترگار ہونے کے ناتے ہم بڑی جلدی رنگ بدلتے ہیں اگر بھاجپا آگے جانے لگتی ہے تو ہم اس کی مشینری کی تحریف شروع کر دیتے ہیں اور جب کانونگریس آگے بڑھتی ہے تو ہم کو لگتا ہے نریند موڈی موڈل فیل ہو رہا ہے دیکھیں 2012 میں بھی نریند موڈی تیسری بار چناب لڑکر 115 سیٹ لائے تھے اگر وہی 115 سیٹ بھاجپا کی پھر آتی ہیں تو یہ بحث کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے دیکھیں 22 سال کی انٹی انکمبنسی کو بیٹ کرتے ہوئے کوئی پارٹی پھر سے اتنے نمبر لیتی ہے مجھے یاد ہے ہم پترکاروں نے 2012 میں بھی یہی کہا تھا کہ تیسری ٹرم میں بھی اگر نریند موڈی 115 سیٹ لیتے ہیں تو یہ ان کے وکاس موڈل کی سفلتا ہے نریند موڈی کے نیتریتو کی سفلتا ہے اور پھر کول میل آگر بھاجپا کے سنگردن کی تو ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے اب تیجری سے روزان بدل رہے ہیں 115 سیٹ پر بھاجپا پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمتھتے ہیں بھیکنین لیتا ہے جس پر موڈی آنسان بھیکن موڈی بھیکنی اسی طرح کرتی شکریت دو quote دس طرح دیشوی آنسان بھیکنین بھیکنی اگرش رہے ہیں بجو بھیکنین بھیکنی بھی تیجری زمانشان لیتاً بھیکنین رہے ہیں بجو قروم بھیکنین بھیکنی اینج من دیشوی شکریت دورین ڈترادی بطر لالتحنی رہے ہیں مacion رہوڈی بھیکنی کام کرنے کا تکنیمہ کباران کی نظری ڈیووک موسیقا جانب چلا رہی میں جانب چلا رہا ہے موسیقا کرنے کا عرمہ موسیقا اور اینجا نظر حلوق الناس جانب چندنے کا ایمان سنبید نحتاج آپ کو حلوق الڈیووائی ساتے کرنا منے سے پیغلی کے لئے yes, if these trends susten, BJP will make it 105 to 110 it's a commendable effort, I am not denying that, but that doesn't mean every effort that is commendable I should be supporting it, just because that commendable effort succeeds and there is a position as a journalist one takes Weajj, they have reached the 100 mark BJP, leading on 100 now So, coming back to the other you know, so the BJP should be happy, despite 22 years anti-incumbency, it is still coming back, the congress should be happy because nobody gave it a chance six months ago they are still scoring a respectable tally in Himachal everybody had written of Congress all the exit polls said they would get 12, 13 seats and they haven't done so badly and BJP should be happy because they add one more state so I think BJP and Congress should all be happy at least some encouraging signs for the democracy because you see a credible opposition in both the states they should both be happy yeah, they should both be happy they should both be happy exit polls 25 seat and in the next,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, دکھاتے میں دو سیتے ہیں بریک اس پار لوٹیں گے سمجھیں گے کہ یہ جو تصفیر اُبھر رہی ہے جو آقلہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کیا بڑے کارن ہیں اس جیت اور ہار میں کن علاقوں میں کیا بڑا فیکٹر تھا جس نے بی جے پی کو بڑھایا یا پھر روکا اور کانگریس کے لیے اس بار بھی ستہ دور کیوں ہے بریک اس پار موسیقی